بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم ایف پی ایس سی فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے باقاعدہ دور پر سی ایس ایس کمبائن کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن کا جو اعلان کر دیا گیا ہے جس کے لیے یہاں پر اشتہار جو جاری ہو چکا ہے بھئی کافی بڑی تعداد میں نوجوانیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس کا پیپر دینا چاہتے ہیں اس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں اور کافی سارے ایسے نوجوان ہیں چاہے وہ میل ہیں یا فیمل وہ قابلیت بھی رکھتے ہیں ایبلیٹی بھی رکھتے ہیں لیکن وہ اس پیپر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گھبراتے ہیں اور یہ پیپر نہیں دیتے ہیں بھائی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہے مکمل چیزیں بتانے والا ہوں لیٹسٹ ایڈورٹائزمنٹ جاری ہوئی ہے اور یہ لیٹسٹ ٹیسٹ ہے جو کوئی بھی جو جوان ہے جس نے گریجویٹ کیا ہوئے ہیں وہ یہ موقع نہ جانے دے اس میں لازمی اپیر ہو فیل ہوں گے زیادہ سے زیادہ لیکن اس میں لازمی اپیر ہو اگر آپ قابلیت رکھتے ہیں پڑھیں گے تو آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے آگے بننے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک پورے پاکستان کی جوپس کی انفرمیشن چینل کے طروب آسانی پہنچ سکے یہاں پہ دیکھیں پبلک ڈوٹس ٹھیک ہے ایم سی کیوز بیسٹ یہ پیپر ہوتا ہے پریلی مائنری اس کا ٹیسٹ ڈوٹا ایم پی ٹی فور سی ایس ایس کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن دوہزار چو بیس ٹھیک ہے اپلائے آن لائن ویل بیفور ٹویل سپٹیمبر بارہ سٹمبر سے پہلے پہلے آپ لوگ ان سیٹوں کے لیے اپلائے کریں گے اور جو ہے اس کا ٹیسٹ انیس نومبر دوہزار تیس کو جو ہے لے لیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھ لیں ایم پی ٹی ایس لائیکلی ٹو بی ہیل ایٹ فولوئنگ سینٹر ڈیپینڈنگ اپون دا آویلیبیلیٹی آف سیویشنڈ کینڈیڈیڈیس اب پورا پاکستان کے اس کے اندر سینٹر بتا دیے گئے ہیں بھائی اپٹ آباد میں گلگیت لاو اور کوئٹا باولپور گجرمالا لالکانہ راولپنڈی ڈی جی کھان ایدراباد ملتان اور سرگودہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈی آئی کھان اسلام آباد مصفر آباد سکر فیصل آباد کراچی پشاور یہ تمام پندرہ سینٹر ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کا جو ہے آپ جو بھی ٹیسٹ سینٹر سلیک کریں گے آن لائن فارم فل کرتے وقت وہاں پر آپ سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے جائیں گے اور اس کے لیے بھائی ایلیجیبیلٹی دیکھ لیں کون کون اپلائے کر سکتا ہے بوت میل اینڈ فیمیل میل اور فیمیل دونوں اہلیں اور اسپیشل پرسن بھی اس کے لیے اہلیں جنہوں نے سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ بیچلر ڈگری کی ہوئے مطلب جو گریجویٹ ہیں وہ ان سیٹوں کے لیے اہلیں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا بھئی آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہوگا اس کی ڈیپوزٹ روپیز فیز ہے دو سو پچاس اس کی اگزیم فیز ہے جو آن لائن چلان آپ کو ملے گا وہ آپ لوگوں نے جو ہے کسی بھی بینک میں جمع کرانا ہے آن لائن فارم ہے ریجیسٹریشن کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے صرف جو ہے آپ کے پاس گریجویشن اور سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ آپ نے چودہ جماعت پاس کی ہوئی ہیں آپ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں اور آپ ایم سی کیوز بیس یہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بھی کامیابی آسل کریں گے www.fbsc.gov.pk کی ویبزائٹ ویزٹ کریں گے یہاں پر آپ لوگ اپنی ریجیسٹریشن کرائیں گے 12 ستمبر تک 12 ستمبر اس میں اپلائی کی آخری تاریخ ہے بھائی جو نوجوان اہلیت رکھتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں موقع نہ جانے دیں اپیر ہو ریجیسٹریشن کروائیں ٹیسٹ دیں چینل پر رکھیں نظر مزید نیجب اپ ڈیٹ انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ ستے میں چاہوں گا اجازت اللہ حافظ